بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی و صلیم علی نبینا و حبیبنا محمد و علیہ و صحابہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں سعودی عرب میں تو جیسا کہ حاج 2023 کے حوالے سے تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا تھا تو اب حاج 2024 کا انشاءاللہ بہت ہی جلد بقیدہ آغاز ہو جائے گا پاکستانی منسٹری یہ کوشش کر رہی ہے کہ حاج 2024 کے تمام انتظامات پولیسی کو بہت ہی جلد جہاں آغاز کیا جائے اگر تمام تر چیزوں کا جلدی اعلان کیا جائے گا پولیسی اور بوکنگ وغیرہ اور تمام چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو حاج کے جو پرائز ہے اس میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑا سا معاظنہ بھی کروں گا کہ حاج 2023 اور 2024 کی جو قیمت ہے وہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ حاج 2024 جو ہے 23 کی نسبت سستہ ہوگا ریال کی قیمت اور ڈالر کی قیمت میں اڑان چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے لیکن پھر بھی کوشش یہ کی جائے گی کہ حاج 2024 حاج 2023 کی نسبت سستہ ہوگا اگر آپ حاج کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ حاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی سے ہی اپنا ارادہ مکمل کر لیں اور کوشش کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے گا اور میری یہی دعا ہے کہ جو لوگ بھی حاج 2024 کا ارادہ رکھتے ہیں یا کسی بھی مشکلات پریشانیوں میں مقتلہ ہیں تو اللہ پاک ہر مسلمان کی تمام تر مشکلات پریشانیوں کو آسان فرمائے اور اسی سال آپ کو حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیجئے کہ آپ تک کسی ایک کے آمین بولنے سے تمام لوگوں کی دعا تبول ہو جائے تو چلیے ویڈیو کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں تو جیسا کہ پاکستانی وقت سعودی عرب کے اندر گیا انہوں نے تمام ترچیزوں کی تفصیل اور تمام ترچیزوں پر ڈسکس کی ہے تو کوشی یہ کی جاری ہے کہ حاج 2024 کے جو قیمت ہے اس میں کمی لائی جا سکے وہ کیسے ہوگا سب سے پہلے ہم ایک ایک سٹیپ سے شروع کریں گے اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ امید ہے حاج 2024 کی قیمت 2023 کی نظبت کام ہوگی اج کے دنوں میں حجاج کی اگر رہائشیں مدینہ مرکزیہ میں ہوگی تو ان کو ٹرانسپورٹ کی سہورت نہیں مہیا کرنی پڑے گی لیکن اگر مرکزیہ سے دور ہوگی تو اس کے لئے پھر ٹرانسپورٹ کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو اس لئے جو مرکزیہ کی رہائشیں ہوتی ہیں ٹرانسپورٹ ملا کے دور والی رہائشیں تو اس سے بھی مہنگی پڑ جاتی ہیں تو اس لئے پاکستانی منسٹری یہ کوشش کر رہی ہے کہ حاج کے تمام انتظامات ٹرانسپورٹ رہائش اور کھانے پینے کو جلدی مکمل کیا جائے اس سے یہ ہے کہ جلد جو ہے نا اگر لیں گے تو تمام رہائشیں سستی بھی ملیں گی اور قریب بھی ملیں گی اور اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں مینہ کے اندر مینہ میں ایسا تھا کہ آدھے حجاج جو ہے نا جو اولڈ مینہ ہے جہاں پہ جو جمرات کے بالکل قریب ہے وہاں پہ تھے اور کچھ جو ہے نیو مینہ میں تھے تو جس کی وجہ سے ان کو پھر ٹرین کی سہولت بھی لینی پڑتی ہے اور ٹرین کی قیمت بھی ایڈ ہو جاتی ہے پاکستانی منسٹری نے سعودی منسٹری کے ساتھ یہ ریکویسٹ کیے کہ ہمیں پاکستانی حجاج کو تمام کے تمام کیمپی اولڈ مینہ میں دے دیے جائیں جو کہ جمرات کے بالکل ہی قریب ہے اس سے یہ ہوگا کہ پھر ہمیں ٹرین کی سہولت بھی نہیں لینی پڑے گی اس سے آج کی قیمت میں مزید کمی واقع ہو جائے گی اس کے علاوہ ایمپورٹنٹ سب سے لاز جو چیز ہے ائر ٹکٹ ائر ٹکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک مہینہ یا پندرہ دن پہلے بھی ٹکٹ بوک کروائیں اور ایڈ دی مومنٹ ایک دن پہلے چار دن پہلے اگر ٹکٹ بوک کرواتے ہیں تو اس کی قیمت میں تقریباً ففٹی پرسنٹ فرق آتا ہے تو اس لئے پاکستانی منسٹری یہ کوشش کر رہی ہے اور سعودی منسٹری کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں ارلی فلائٹ شیڈول دیا جائے تاکہ پاکستان اپنی فلائٹوں کا ترتیب بنا سکے اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں جو ائر ٹکٹ ہیں وہ بھی آدھی قیمت میں مل جائیں گی اگر یہ تمام تر چیزیں جلد ہی بوکنگ کی جائے اور تمام تر شیڈول کو بہت ہی جلد ترتیب دے دیا جائے تو آج دوہزار چوبیس کی قیمت آج دوہزار تیس کی نسبت کمی لائی جا سکتی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آج دوہزار چوبیس کے حوالے سے آنے والی جو بھی لیٹس قبر ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا کچھ بھی معلومات چاہیے تو کومنٹ سیکشن میں درج کر دیجئے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ